سنجو سیمسن کے سنچوری نے کیا بڑا دھمال آئی پیل کے کپتانی بھی بچائی اور شممن گل پر کھڑا کر دیا سوال جو سپٹھر کے دعویداری پڑ گئی فیکی سنجو نے راہل درور کے سامنے بڑی لکیر کھیچی گوتم گمھیر کے بھی ہو گئے بلے بلے ہٹ مین والا دکھایا انداز ٹی ٹوئنی کرکٹ کا چوتھا سب سے تیز شتک جوڑ زاہر کر دیئے اپنے زدباد مشکل میں فسے آگر کر کے حالات ٹیم انڈیا کے وکیٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسن کے بلے سے بانگلہ دیش کے خلاف آخری میچ میں آتیشی سنچوری آئی ویسے دیکھنے میں یہ ایک سنچوری لگ رہی ہے لیکن یہ دھماکہ کسی بڑے بم سے کم نہیں ہے سنجو نے اس سنچوری سے ایک تو نہیں بلکہ کئی تیر اپنے نشانے پر لگا لیے حالانکہ دو میچوں کے بعد یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اب سنجو سیمسن کا انٹرناشنل کریئر سنکٹ میں گھر جائے بانگلہ دیش کے خلاف آخری میچ میں ان کا کریئر کا آخری جیوندان تھا یہ بھی تیہ تھا کہ فپٹی سے کام نہیں بنے گا اگر کریئر بچانا ہے تو کم سے کم سنچوری آئے اب آگے تب ہی کچھ ہو پائے گا آخر میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی صرف سنچوری ہی نہیں آئے بلکہ سنجو سیمسن کے اوپر سے ایک دو نہیں کئی سنکٹ کے بادل چھٹ گئے سنجو کی سنچوری سے ان کے کریئر میں کتنا بڑا بدلہ آنے والا ہے یہ ہم آپ کو اپنی اس رپورٹ میں بتائیں گے بات بانگلہ دیش کے خلاف تیسرے ٹی ٹونی میچ سے شروع کرتے ہیں سنجو سیمسن جانتے ہیں کہ ان کا کریئر خطرے میں آج اگر ان کا بلہ نہیں بولا تو نہ تو چیف سیلیکٹر آجیت اگر کر دھیان دیں گے اور نہ ہی گواتم گمبھیر کا اپنا پن ان کو بچا پائے گا اسی سوچ کے ساتھ وہ میدان پر اترے تھے سنجو نے میدان پر آتے ہیں اس بات کو صاف کر دیا کہ وہ آج کچھ بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں انہوں نے آتے ہیں آتیشی کھیل دکھانا شروع کیا شروعات میں یہاں بھی شیخ شرما کا ویکٹ گر گیا لیکن سنجو کی بیٹنگ کا سپیڈ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی پہلے سنجو نے 22 گھندوں پر فپٹی لگائی پھر تو وہ اس کھیل کو بڑی پاری میں بدلنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر 40 گھندوں میں سنچوری جڑکر خود کو اتحاس میں درج کرا لیا یہ والڈ کرکٹ کا چوتھا سب سے تیز شتک تھا سنجو کی پاری کے سب سے خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے ایک آور کی پانچ گھندوں پر لگتار سکس جڑے سنجو نے ویسے تو سنچوری میں کپتان روہیت شرما کا ریکارڈ تو نہیں ٹھوڑا لیکن ان کے پاس آ کر ضرور کھڑے ہو گئے روہیت شرما نے 35 گھندوں پر انٹرناشنل کرکٹ میں سنچوری لگائی ہے اب سنجو نے 40 گھندوں پر سنچوری لگا کر کہیں نہ کہیں ضرور ثابت کیا کہ وہ ٹیم انڈیا میں بطور آپنر روہیت شرما کی جگہ لے سکتے ہیں حالانکہ یہ بات ہر کوئی مانتا ہے کہ فینس ہو یا پھر بی سی سی آئی کے شرص پدوں پر بیٹھے لوگ کہ سنجو سیمسن ایک اچھو اور بڑے پلیئر ہیں یہی وجہ تھی کہ ان کو بانگلہ دیش کے خلاف آپننگ میں موقع دیا گیا اور صرف موقع ہی نہیں بلکہ یہ سنجو کے لئے گولنڈ چانس تھا اور اب اس پرکشہ میں سنجو کو سو پرسنٹ مارکس ملے لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب شہمنگل آپننگ کریں گے سنجو سیمسن ویسے گوتم گمبھیر نے سنجو کو موقع دیا تھا جس کو سنجو نے ثابت کر دیا لیکن چیف سیلیکٹر آجی تگر کر سنکٹ میں ضرور آگائیں کہ کسے بطور آپنر سیلیکٹ کیا جائے ویسے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سنجو کے آگامی کریئر پر سنکٹ کے بادل منڈرانی لگیں اب انٹرنیشنل کریئر سے سنجو کے آئی پیل کریئر کی بات کریں تو سنجو پچھلے کچھ سال میں راجستان رویلز کے کپتان رہے بطور کپتان اور بطور پلیئر ان کا کریئر بیسٹ رہا لیکن وہ اپنی ٹیم کو چیمپئن نہیں بنا پائے آئی پیل دوہزار پچیس میں میگا آکشن ہونا ایک ٹیم صرف چار پلیئر ریٹین کرے گی اب ایسے میں سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا راجستان رویلز سنجو کو ریٹین کرنے جارہی یا نہیں کئی بار کئی میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے خبر آئی کہ سنجو کی جگہ انگلینڈ کے کپتان جو سپٹلر کا کپتان بنایا جانے کی چرچہ چل رہی ہے حالانکہ راہول دروڑ کے راجستان رویلز میں آ جانے کے بعد یہ سمبھاونہیں کافی کم ہو گئی تھی کہ سنجو کو ٹیم سے اٹایا جائے لیکن کپتانی کو لے کر پھر سوال بنے ہوئے تھے لیکن اب جس انداز میں سنجو نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کیے ایسے میں یہ صاف ہے کہ اب مشکل ہے کہ راجستان رویلز اپنا کپتان بدلے ایسے میں مانا جارہا ہے کہ سنجو کا شتک ان کے کریئر کے لیے سنجیو نہیں ثابت ہوا ہے آئی پیل ہو یا پھر انٹرنیشنل کرکٹ دونوں میں سنجو کی سنچوری کا جلوہ دکھائی دے گا